خراج تحسین پیش کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جسے آپ خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں اس کا جو قاض ہے اس کو سپورٹ کریں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس بات پر قربہ نہیں دی دیکھیں یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شادت تاریخ کا ایک عجوبہ ہے اور میری سمجھ میں آج تک یہ بات نہیں آئی کہ ان لوگوں نے کس حوصلے سے اور کیسے یہ کر دیا شہید انبیاء بھی ہوتے رہے ہیں قوموں نے نبیوں کو قتل کیا ہے لیکن وہ کافر قومیں تھیں یہ نہیں ملتا تاریخ میں کہ کوئی ایمان لے آیا ہو اور پھر اس نے اپنے نبی کو شہید کر دیا یہ لوگ جو تھے جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا یہ اسلام کے دعوے دار بھی تھے تو انہوں نے نبی تسلیم کر کے خانوادہ نبی کے ساتھ کون سا ظلم کیا بات کیا تھی یزید بھی مسلمان تو تھا کسی نے اس پر اب یہاں دو راستے بن جاتے ہیں ایک راستہ وہ ہے جو نبی کریم صلیم نے تعلیم فرمایا کونوں بس صالحین کی نیک لوگوں کا ساتھ دو اچھے لوگوں کا ساتھ دو دوسرا راستہ وہ تھا جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت سے فائدہ حاصل کرنا ہے قلقیسی بھی وہ لوگ خوش آمدی بن کر حکومت کو چمٹے رہتے ہیں یہ تو آج کل بھی ہیں حضرت حسین رضی اللہ علیہ نے وہ راستہ چُنا جو نبی کریم صلیم نے فرمایا اور اس کی اتنی قیمت چکائی میں کئی دفعہ یہ سوچتا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ علیہ نے بھی سوچا تو ہوگا کہ یہ جو بچے بیویاں لوگ میرے ساتھ ہیں یہ چند دفعات یہ بھی اللہ کی امانت ہیں نبی کریم صلیم کے اتباہ کرنے والے ہیں تو اگر قیامت کو رسول اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ یہ میرا زارہ خانوادہ تم نے زباہ کرا لیا تو جواب کیا ہوگا یہ ہی ہوگا نا کہ حضور کے ارشاد پر قربان کرتے ہیں اب اگر آپ حضرت حسین کو خیراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں تو اپنی جرت سے زیادہ اتباہ شریعت کریں سبحان اللہ اللہ کی شریعت کے آقام کو مان کر دکھائیں کہ جس قاض پر حضرت حسین تھے من اس پر جشا ہوگا راستے تو دو ہوگئے نا جی حسینیت اور یزیدیت الگ الگ تو اگر آپ عملا سپورٹ یزیدیت کو کر رہے ہیں اور شور شرابہ ڈھول ڈمک کے وجہ کر تحسین حضرت حضرت کی کر رہے ہیں تو یہ تو کوئی بات موسیقی